تو جہاں تک ایک خطے میں ہم ریتے ہیں ایک محلے میں رہتا ہے بندہ اس سے محبت ہوتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں ایک شہر میں رہتا ہے ایک ملک میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا نہ خاصا یہ وطن کے معاملات کو پرستش کا درجہ دے دیا جائے تو وہ شرک کی ایک نوعیت ہے جس کو اقبال نے بھی پہچانا اور بیان بھی کیا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوض چھک کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے جو پرستش کا جذبہ تعبدی معاملہ خدا واحد کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کیفیات اگر وطن کے بارے میں اور اس طرح کی امور کے بارے میں آ جائیں تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہو جائے گا بانی تنظیم ڈاکٹر اسران صاحب کے ان بیانات کے حوالے سے بعض حضرات کو پریشانی بھی ہے تو ذہن میں رکھیں شرکی بھی تقسیم کی گئی ہے یہ اقسام بیان کی گئی ہے ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے ایک عمل کا شرک ہوتا ہے ایک شرک جلی ہوتا ہے ایک شرک خفی ہوتا ہے فجر میں سو رہا ہوں نفس کہتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں باقی بھی نہیں پڑھے تم بھی دیکھ لینا بات میں قضاء کر لینا اللہ کا چھوڑ کر حکم نفس کا حکم مانو تو یہ بھی کیا ہے ایک نوعیت کا شرک ہے مال کا بت بنا کر حلال حرام کی تمیز ختم کر دوں تو بخاری شریف کی حدیث بھی تعیس عبد الدینار و عبد الدرحم یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے اس کو اس انداز سے لیجئے لیکن وہ براہیمی نظر والا بھی تو معاملہ دیکھ لیا جائے کہ جناب یہ اتنے بیٹھنے کے اوپر اتنا ہم نے اظہار کیا ہے تو جہاں ہمیں اور اٹھنا چاہیے وہاں ہم اٹھ نہیں رہے اس کے بارے میں کسی کو پریشانی ہے میرا درد اس وقت بیان کرنے کا یہ ہے اللہ کا دین مغلوب ہے آج اللہ کے حکامات ٹوٹ رہے ہیں جس ملک کو ستتر برس سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شریعت نافذ نہیں وہاں ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چابی والا کھلونا اس طرح چلتی ہے آج کل اس چابی کے دینے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اللہ کی شریعت کے لئے لوگ کھڑے نہیں ہوتے اس پر کسی کو پریشانی ہے وہ جناب وہ کھڑے نہیں انہوں نے سلوٹ بھی مارا چلے ان کی اپنی سی وضاعت آگئی وہ اپنی جگہ پر سلوٹ مارنے والوں نے جو قوم کا بیڑا گھر کیا ہے لوٹا ہے اب تو سلوٹ کے ساتھ موجود ہیں لوگ ان کے بعدے میں بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا جنہوں نے سلوٹ مار مار کر میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا سب کی بات کر رہا تو سلوٹ بھی مارنے والے سینے پر حال بھی رکھنے والے اگر وہ آئین بھی توڑتے رہیں اور وہ قوم کو لوٹتے بھی رہیں شریعت کے احکامات ٹوٹتے رہیں مگر وہ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوں مجھے انتظار ہے کہ اس پر بھی کوئی میڈیا والے کچھ کہیں گے سوشل میڈیا پر کچھ آئے گا مختلف طبقات کی طرف سے کچھ آئے گا حکمرانوں کی طرف سے کچھ آئے گا یہ بات وہی ہے تمہیں کیا ہوا اللہ کی عظمت کا اعتقاد تم نہیں رکھتے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کا دین ترجیحات میں شامل نہیں ہے